ہمارے آقا مولا حضور پالنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین دے کر تشریف لے گئے اور قیامت تک امت نے اگر سیدھے راستے پر رہنا ہے تو پھر ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے لینی ہوگی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کتہ ترکنو الیہم شیعن قلیلا اِذَا اللَّهَ ذَكْنَا قَدِعْفَ الْحَيَاتِ وَدِعْفَ الْمَمَادِ سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَسِيرًا اس کا معنی یہ ہے کہ خطاب رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مراد امت ہے کہ اے میرے معبوب کی امتیو اگر تم ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل ہوئے شیعن قلیلا ذرہ برابر تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دے گا آج پورا نظام باطل چلانے کے بعد امت کہتی ہے ہمیں سزا نہ ملے ہر جگہ ان کو سزا مل رہی ہے اور دگن ہی سزا مل رہی ہے ہر جگہ یہ تو قرآن کی نص ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدل جائے جدھر دیکھو انہی کو سزا مل رہی ہے کیوں کہ ایک آدمی نے سمجھا ہی نہیں دین ایک آدمی ایمان ہی نہیں لایا وہ دین کی مخالفت کرتا ہے اس کی ایک نویت اور بن جاتی لیکن ایک کلمہ پڑھنے کے بعد پھر باطل کی طرح مائل ہوتا ہے یہ قرآن کی نص ہے لہٰذا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن اور اسکندریہ فتح ہوا تو وہاں آپ نے جتنی کتب خانے تھے یونانی اور پرانی کتابیں میں سب کو جلا دوں اور میں ہمارے لئے یہ رسول اللہ کا عصوہ حسنہ کافی ہے جب غیروں کے فلسفے پڑھ کے غیروں کی کتابیں اور ان کے باطل فلسفوں پر اسلام کی بنیاد رکھی جائے گی یعنی فلسفے ان کے باطل ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا کفر کے اندر اچھائی کا تصور بھی نہیں ہے آپ نے فتح و رجویہ میں لکھا تو باطل فلسفوں کے اوپر جب آپ اسلام کی عمارت تعمیر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اقبال کہنا خشترہ میں امار ماں کجمین حد خوہ بط با بچہ شاہیند حد اقبال کہتا ہے جب ہمارے میمار نے ہمارے مستری نے پہلی ایٹی عمارت کی ٹیڑی رکھ دی ہے امت مسلمہ کے جو فلسفی آئے اور پھر بعد میں سکالر آئے انہوں نے امت کو بجائے اس کے کے ادھر لگا تھے ان کے باطل فلسفے پڑا پڑا کر ان کا بیڑا غرق کر دیا اقبال کہتا ہے جب ہمارے میمار نے عمارت کی پہلی ایٹی ٹیڑی رکھ دی ہے تو پھر بتاؤ اس عمارت کا کیا بنے گا اور خوہ بط با بچہ شاہیند اور شاہین کے بچوں کو بتخوں کی آتے سکھا دی کیا مطلب کہ شاہین جب ایسے پرواز کرنے لگا بتخ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں تو اپنی روزی کی تلاش کے لیے جا رہا ہوں تو اقبال کہتا ہے اس بتخ نے کہا آپ اتنے جلے ہیں اتنی آپ سفر کریں گے بتنی وہاں سے آپ کو کچھ ملے کا بھی نہیں فضاء میں تو آپ کدھر جا رہے ہیں رات ہمارے محلے میں شادی ہوئی ہے تو وہاں انہوں نے برطن دوئے ہیں اور نالی کے اندر گوشت بھی پڑھا ہے چاول بھی پڑھا ہے مرغہ بھی پڑھا ہے بریانی بھی پڑھی ہے سب کچھ آپ ادھر اپنا چونچ لگائیں اور روزی کھائیں اقبال کہتا ہے خوئے بات بابچہ شاہین دیا جو میں نے آیات پڑھی ہے نا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما ایمان والے ہونا کافران دی طرح نہ ہو جانا جب وہ مسلمان کسے سفر تھے گئے یا جہاد ایج گئے تھے شہید ہو گئے تو نہ کیا اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مرتے نہ شہید ہوتے تو اللہ رب العالمین نے فرما اللہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت سے گھر بیٹھے ہوئے مر جاتے ہیں اور سفر سے لوگ صحیح و سلامت واپس آ جاتے ہیں اور بہت ساری دنیا جہاد سے باگ کر مر جاتی ہے اور بہت سارے مجاہد فتحیاب واپس آ جاتے ہیں یہ جو ڈر ہے موت کا مسلمانوں کو جو موت کا ڈر ڈالا گیا ہے اور یہ ضرب اور حرب سے بیگانے ہو گئے ضرب اور حرب سے بیگانے ہو گئے ان کا کام ہی بس اتنے ہی ہے امن کا امن کی درست پر کیڑی امن تھی جگہ رہ گئی کائنات دسو کس اسلامی ملک اچھ فتنہ و فساد برپا نہیں کیڑے علاقے دے وچھ کتے تھے انہیں چھڑ دیتے تو آڑے تھے بندے انہیں تو آڑے مار دیتے عورتیں تو آڑیاں ہونا قید کر لیاں کوئی بچیاں اور ریب کر لیاں ہر نظام انہیں تو آڑا پہنکیڑے امن دے تسی درست دے دے ہنڈکیڑا امن رہ گیا باقی کیڑے کیڑے تسی امن مودی نار کیڑا امن تسی کرنا ہے سوائے اس تو کہ تسی جناب مودی ہوتے عملہ کر دے آج بھی پاکستان نے عملہ کرنا ہے تے کل بھی کرنا ہے اور سبس تو بہتر اے ہوئے کہ جلدی جلدی عملہ کر دے ہوئے اس تو علاوہ کشمیر کدھی بھی فتح نہیں ہونا اے نادان ترہ امید غم گساراز یا فرنگست دلے شاہین سوزت باریاں مرگے کے درچنگست اگبال کندہ جلے آ اور فرنگیاں گوڑتا ہے نو خیر دی امیدے اے کدھی سوچی بھی نا شاہین دے پنجہ جندو پرندہ آ جائے نا خودے چین چین دے چانچان کرن نا شاہین کدھی چھوڑے ہو نہیں جہاں جمعیدی شام عملہ کر دے ہوئے یا جمعید بات فوراں یہ بلکل میں حقیقت ان سے بات کر رہا ہوں جتنا جلدی یہ عملہ کریں گے ہمارا نقصان کم ہوگا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا اگر دیر کر دی تو پھر قربانیاں زیادہ دینی پڑے تو اب سو دن سے تو زیادہ ہو گیا ہے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے یہ قرآن کے یہ ویسے بھی قرآن کی نص ہے کیوں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ موتا کے لیے روانہ فرمایا حضور نے فرمایا غزوہ موتا کے لیے کتنے بندے حضور نے روانہ فرمائے تین ہزار اور آگے تین لاکھ کھڑے تھے تین لاکھ کھڑے تھے اور جب راستے میں مشورہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواہ کہنے لگے یار حضور کو کیوں بتانا ہے دوبارہ حضور نے تو لاکھ کے مقابلے میں بیجے تھے آگے بندے تین لاکھ آگئے تو حضرت عبداللہ بن رواہ کہنے لگے احد الحسن یین دوہ میں چھو ایک اچھائی دسانو ملنی یا آسی انہوں مار دے ہمیں گے یا شہید ہو جامنے ایک اچھائی دسانو لبڑی لبڑی تو حضور نے کیوں دسنہ آسی چلیے اور تین لاکھ کے مقابلے میں چلے گئے اور حضور نے میرے آقا کو پتہ تھا یہ زمان اور مکان یہ حضور کے احاتے میں ہیں یہ زمان اور مکان میرے اور آپ کے لئے ہیں یہ رسول اللہ نہ ہوتے زمانے کہاں ہوتے مکان کہاں ہوتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں نالیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کار پاکاں را کیا حسد خود مگیر گرچ باشد درنوشتن شہر و شیر مولانا روم فرما دینا اور شیر اور شیر لکھنے میں تو برابر ہوتے ہیں لیکن شیر بندے کو کھا جاتا ہے شیر بندہ پی جاتا ہے اس واسطے جملہ عالم ذہن سبب گمرہ شوہد مولانا روم فرماتے ساری دنیا برباد ہی اس واسطے ہوئی کہ انہوں پاک لوگ اپنے تے کیاس کی تھا انہوں نہیں شنیدہ ایک کہنا شاید ادھر بھی کوئی نہیں انہوں تے باساں کر دے رہا ہے کہ درود کہاں سے پڑھنا ہے کون سنتا ہے کیسے سنتا ہے یہ حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے اور اس کے عقل ہے بھی کوئی نہیں فارض ہے نڈہ انوے فیصد اللہ نے عقل اپنے عبیب کو عطا فرمائی اور ایک فیصد ساری مخلوق کو عطا فرمائی ان کی ہے عقلیں کتنی جو انہوں نے حضور کے بارے میں بات کرنی یہ تو بات ہی غلط ہے اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر غزوہ موتا میں زہد بن عرصہ شہید ہو جائیں تو پھر جنڈہ جعفر تیار اٹھا لیں اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواہ اٹھا لیں اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کا دل چاہے جنڈہ اٹھا لیں اور حضور اللہ کے مقابلے میں تین ہزار بیج رہے ہیں ہم بندے مروا دیں جانگ چھیڑ دیں یہ باطل فلسفے ہیں جو تم نے پڑے ہیں یہ باطل فلسفے ہیں ان پر نہ جہاد شروع ہو سکتا ہے نہ کسی سے لڑا جا سکتا ہے جو رسول اللہ کا عصوہ حسن ہے اسی کے ذریعے لڑا بھی جا سکتا ہے اسی کے ذریعے کشمیر بھی واپس لیا جا سکتا ہے اسی کے ذریعے بیت المقدس بھی واپس آ سکتا ہے اسی کے ذریعے پاکستانی سر اٹھا کر بھی جی سکتے ہیں اسی کے ذریعے غیروں کے کرزے بھی واپس کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے پاکستان کو احسن طریقے سے چلائے بھی جاتا ہے جتنے مرضی تم بک بک کرتے رہو کچھ بھی نہیں تمہیں ملنا اب بلکل تم اور زلیل ہوتے چلے جاؤ گے اور برباد ہوتے چلے جاؤ گے روٹی روٹی ان کو پڑی ہوئی ہے مولانا غزوہ خندق کے موقع پر ایک مہینہ صاحبہ کو روٹی ملی ایک مہینہ حضور ایک ٹیمت دی خجور دیندے سے یہ تھے روٹی دی پہی ہوئی حضور نے فرمایا کسی روٹی دا مسئلہ مدینہ جاہل کر آئے یہ نہ روٹی دی پہی ہوئی روٹی ہے نہ لبڑی کوئی نہیں روٹی دا دینی مالک یہ نہ منگنی انگریزہ کوڑو انگریزہ انہوں نے کی دینی روٹی دا دینی میرے مالک نے او دار مسئلہ کدھی بھی نہیں پیدا ہویا اسلام میں جو روٹی دا مسئلہ ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرما اوکلتن اوکلتان اور فرما ایک لکمہ یا دو لکمہ یہ حضور دا اپنا فرما نے ہاں فرمایا اگر ابن آدم نے زیادہ ہی کھانا ہے حضور نے آگے فرمایا میری امت پھر کھانے میں تیز ہو جائے گی تو پھر حضور نے فرمایا اگر ابن آدم زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے تو پھر اپنے پیٹ کے تین اسے کرے ایک میں کھانا ڈالے ایک میں پانی ڈالے اور ایک سانس کے لیے خالی رکھے اور اے توبہ 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 این جو پاندین روٹی نو ٹوٹ کے میں کہا تھا کہ انہیں اللہ دا عذاب نازل ہونے اے صحابہ دو منہ نالے جنہیں جنگ پانی منگیا تھا انہیں کہا میں نو دے دو انہیں کہا انہیں دے دو پانی انہیں کہا انہیں دے دو ساتھ دے ساتھ شہید ہو گیا پانی کسے نہ پیتا پانی پھر بھی اتھی پیر ہے اسی انہیں دو منہ نالے ہاں نا نا یہ تھی گلی مک گئی پھر ہر بندہ بیٹھ کے فلسفہ جاڑ دے جی مسلمانوں کیوں تبایی ہوئی ہے میں نے کہا سباب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے اقبال کہندہ سباب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اتھے ایک صحابی شہید ہوئی سن حضرت حارس بن عمیر حضورت خط لے کے گئے وہ بلقادہ جڑا گورنر سی قیسر روم دا وہ بڑا گھنڈا سی جب وہ خط بیکیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے انہیں کہا سانو کونے کائنات ہے جے دمکی لانا انہیں خط پڑھ دیں صحابی رسول حضرت حارس بن عمیر نے شہید کر دیتا عمر بن شرحبیل نے شہید کر دیتا وہ اپنے حضور نے ایک صحابی دا بدلہ لینڈ واسطے لکھ دے مقابل اترہ آزار صحابہ بیج دیتے اتنے مرواہ کے بھی ہر روز مرواہ دے ہو آئی دم خم کیسی نہ کوئی بدلہ لینڈ انڈیا دی کی جرہ تے کہ جناب وہ ہوتے سراد ہوتے ساڑھے فوجیاں نو مار دے ہوئے انہیں نو لمیہ ایک دن پایا ہوئے نا نا جی ایک دن جناب شاہی نا جوٹ کے جائے نا خالی اینج ہے اے میں تو انہا حقیقتیں گل کر رہے ہیں ایک فلسفیانہ گفتگو نہیں اور دسو ایک لکھ بندہ کھڑیا ایک لکھ بندہ کھڑیا حضور ترہ آزار بندے بیج دیتے اور میرے آکر انہوں پتہ سی انہیں شہید ہو جانا ہے اور حضور جدو مسجد نبی شریف تشریف فرما زیاد بن عرصہ جان دیں سدہ سراد دوتے جا پہنچیں تین لکھ فوجنا متھا لا دیتا اور آپ لڑنے ہیں لڑنے ہیں انہوں دی فوج اندر گس گئے اور شہید ہو گئے فورا حضور مسجد نبی شریف جلوہ گرسن حضور اتو فرما رہے ہیں زیاد بن عرصہ شہید ہو گیا ہے جھنڈا جعفر تیار نے اٹھا لیا جعفر تیار جھنڈا چک لیا زیاد بن عرصہ شہید ہو گیا اور انہوں نے کئی بندے مار دیتے صحابہ صرف اٹھ شہید ہوئے سن تین لکھ دے اور انہوں نے یہاں لینہ لا دیتے تسی چلو دے سہی نا اے تھے تسی کیکی کرنا ہے بیٹھے کے جناب ہم یہ کر دیں گے زیاد بن عرصہ شہید ہو گیا جعفر تیار جھنڈا چک لیا آپ دی تینتی سال عمر سی حضرت جعفر تیار دے اے تو آئے نا غزوہ خیبر دے موقع تے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہو چکے سی تے اے پھر ادھروں حبشہ ویچے جنت کر گیا ادھروں واپس آئے تے رسول اللہ نے اٹھ کے ملے حضور انہوں نے چمیا حضور نے فرمایا کہ ایدھا فیصلہ مشکل ہو رہا جعفر تیار دی میں نے زیادہ آنے دی خوشی ہوئی یہ خیبر فتح ادھروں دی جاتی سے حضور انہوں نے اتنا پیار سی حضرت جعفر تیار آن جی حضرت جعفر تیار انہوں پھر دوسرے سال حضور نے ادھر بیج دیتا انہوں نے دیا جو تھکاوٹ بھی سفر دی نہیں اتری حضور نے تین لاکھ مقابل بندے بیج دیتا فرمایا جو جی لڑو انہوں نے یہ نہیں کیا حضور میں نے کہا جو تھکاوٹ تے لان دے لاؤ جی جعفر تیار جھنڈا چکلیا جعفر تیار جھنڈا حضور نے فرمایا جعفر تیار نے جھنڈا اٹھا لیا حضور کے بارے میں لوگ باتیں کر دیں حضور مسید نبی شریف کتے ہو کسے ہو وہ تو حضور فرما رہا ہے جعفر تیار جھنڈا چکلے جعفر تیار جناب آپ نے پھر تلواریں چلائی آپ دا گوڑے نو نا زخمی کر دیتا گوڑا چلن دے قابل نہ ریا آپ گوڑے تو تھلے آگئے ان جی اگلی گل لے نا مردنو ہی زندہ کر دیں جدو آپ اینج گھوڑے تو تھلے اترے اینج تلوار چاہی فرمایا اللہ فرمایا جنت اتنی قریب آگئی جنت اتنی قریب آگئی اور وہ پہلے سے پہ سالار کی لاش پڑی ہوئی ہے اور خود اٹھا کر پھر ان کو نہیں رونا شروع کر دیا کہ یہ شہید ہو گئے خود کہنے لگے جنت اتنی قریب آگئی پھر آپ لڑنا شروع ہو گئے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا آپ نے جنڈا بائیں بازو میں اٹھا دس سو یار ایک اکلی چاڑنا لیا ایک چھتا کندر چپ جائے تھے دس دن لوگ پیر نہیں رکھ دے اتنے ضرب و حرب تو اے بے گانان ایت ایب ہونا پھر اے بھی کٹ دیتا بائیں بازو بھی کٹے آگئے آپ دا پھر اے جیڑا ادھا دا بازو اتنا بچے ہیں سینا آپ نے جنڈا ہینڈ کر لیا دس دو یار تو اے اکلی چاڑنا لی گل اسلام دا جنڈا نہیں ڈینڈ دیتا ایتھے کہنے نہیں اسلام جدہ مرضی جائے ساڑی پگڑیاں بچ جائے میرا کو ٹھیکار بچ جائے میرا کاروبار بچے ناموس رسالت جو مرضی ہوں ممتاز قادری بھٹے لگا سانو کی لگا مسیدہ دے سپی کر اتنا اکل کو مندی دو میں بازو کٹ جانتے جیڑا تھوڑے تھوڑے بچان جنڈا پھر بندہ اینڈ کر لگے تین لکھ بندہ کے کھڑے ہو آپ نے جنڈا اینڈ کر لیا انہوں نے آپ نے شہید کر دیتا جنڈا پر چھو آگے عبداللہ بن رواہ چکلے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں